سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتباہ پیر بھی جو اللہ اس کے رسول کی کرنا ہے بہت ساری باتوں میں ہے کئی باتوں میں اللہ اس کے رسول کی اتباہ کرنا ہے کیونکہ اتباہ سے مومن کی زندگی باہر نہیں ہو سکتی ہمیشہ مومن اللہ اس کے رسول کے فرامین کی اتباہ میں ہی زندگی مدارنا ہے لیکن ان میں سے چار چیزیں مختلف روایتوں میں مختلف آئیں باتیں میں پہلے سب سے پہلے چار چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں روایت میں ہے کہ چار چیزیں آخرت کا توشہ ہیں یہ یہاں سے ہم کو عمل کرنے کے لیے اور سے سننا ہے چار چیزیں آخرت کا توشہ ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے سو روزہ کیا ہے روزہ صحت النفس وہ اپنی جان کی صحت کا نام وہ اپنی ذات کی صحت کا نام روزہ ہے روزے میں انسان اور بندے کی صحت کا راز چھپا ہوا ہے تو یہ روزہ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا ہے وَسْصَدَخَةُ دوسرا ہے صدقہ اور خیرات یہ کیا چیز ہے تو سِتْرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ صدقہ کرنے والے کے درمیان پھر دوزخ کے درمیان یہ صدقہ آل اور پردہ بن جاتا ہے یہ پردہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے اتبا میں پھر تیسری بات ہے وَسْصَلَاتُ تَقَرُّبُ الْعَبْدِ الْعَرَبِّهِ تیسرے نمبر پر نماز ہے نماز کئی سی کئی فیت کا نام ہے کس شان کی عمل کا نام ہے تو فرمایا گیا نماز اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے سے بندہ رب سے خریب ہوتا ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے خریب ہوں ہر آدمی سے خریب ہوں تو دنیا کے جتنے دھندے ہیں وہ کرنا پردہ ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کے قریب ہوں تو نماز اختیار کرنا پردہ ہے پھر اس کے بعد چوتھی بات ہے جس سے انسان کے اندر اطاعت کی قیفیت پھر اطاعت کا نور پیدا ہو جاتا ہے بندہ اطاعت کے میدان میں آ جاتا ہے وہ ہے یا آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں دھو دیتے ہیں بہت یہ آنسو جسم سے نہیں نکلتی تی بات ہے میرے ہاتھ سے آنسو نہیں نکلتے میرے پیر سے نہیں نکلتے پیٹ سے نہیں نکلتے پیٹ سے نہیں نکلتے سر سے نہیں نکلتی موز سے آنسو نہیں نکلتی آنسو نکلنے کے جو تھوٹے چھوٹے خانے ہیں یہ آنکھ کے ڈلے آنسو ان آنکھ کے ڈلوں سے مختصر سی جگہ سے دو سراخوں سے نکلتے ہیں لیکن پورے جسم سے ہونے والے دھناہوں کو ختم کرتے ہیں آنسو ایک مختصر سے دو علاقوں سے نکلتے ہیں پورے جسم کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں پورے دل کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں پورے روح کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں تو اسی لیے فرمایا گیا بندہ اگر اطاعت اور اتباع کے میدان میں آ کر اللہ تبارک و تعالی کی پیر بھی کرنے کے ماحول میں آنا چاہتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ یہ چار چیزیں اختیار کر لیں